اٹھ جاؤ بھائی فجر کی نماز کا ٹائم ہوگی شابہ جلدی اٹھو مسجد آو شابہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے نماز میں صرف پندرہ میلٹ باقی ہیں اور آپ پہ اٹھ جائیں یہ جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے نا یہ بڑا برکت والا اور بڑی رحمت والا ٹائم ہوتا ہے آپ یقین جانے جو فجر کی نماز سے محروم ہے نا جو آدمی فجر کی نماز سے محروم رہ گیا وہ اللہ کی تمام رحمتوں سے محروم رہ گیا یہ بات ذہن میں رکھے گا زندگی کو خوبصورت بنائیں اللہ کی یاد سے اور یہ بات یاد رکھے گا کہ انسان خطا کا پتلہ ہے گنتین انسان سے ہوں گی اللہ نے خود کہا کہ اگر یہ مخلوق گناہ نہ کرتی تو میں ایک اور مخلوق پیدا کر دیتا ہوں جو گناہ کرتی عبادت کے لئے تو اللہ کی فرشتے بھی اللہ کے پاس بہت ہیں صرف دو چیزیں اللہ کو پسند ہیں ندامتی شرمندگی اور پشتاوہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے یا آپ سے گناہ ہو جائے تو آپ اس پر پشتائیں شرمندگی دائر ہو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں اس بات سے توبہ کرنے والا ایسے ہیں جیسے کہ دوچ نے گناہ کیا ہی نہیں ہے یار ہمارا کام ہے دعوت دینا یہ بات یاد ہے کہ میں اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں آپ کو میرے چار بیٹے ہیں ماشاءاللہ اور تین بیٹی ہیں کیونکہ ہم پانچ بھائی ہیں تو خاندان میں میرے سے بڑا بھائی بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اس کی مربانی ہے ویسے تو ہم خاک ہیں خاک میں مل جائیں گے تو اللہ نے مجھے بڑا بنایا ہے خاندان میں تو لیکن میری کوشش یہ ہوتی کہ میں جتنی میرے دوست اب آپ ان کو دین کی دعوت دیتا رہوں اپنے بیٹوں کو میں اٹھتے بیٹھتے چلتے اب یقین گانی میں روز دین کی دعوت دیتا ہوں صوبہ اور کیاواز دیتا ہوں دروازے کھٹ کر ڈھاتا ہوں اب بات یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میں اس وقت تک انسان کی آلت نہیں بدلوں گا جب تک وہ اپنی آلت خود نہ بدلے بات یہ ہے کہ دو دروازے ہیں اور ہم سنٹر میں کھڑے ہیں ایک دروازے کے اندر آگ سامپ اور بچھو اور اُبلتا ہوا پانی کھولتا ہوا پانی اور آگ اور علاق غذاب ہے اور دوسرا دروازہ جو ہے اس کے سامنے باغ ہیں بہشتے بری ہیں اور اس کے اندر ترہ ترہ کے میوے ہیں ترہ ترہ کے سوقات ہیں اور دنیا کی عیش و نشات ہیں اب ہماری مرضی ہے نا ہمیں کسی نے باندھا نہیں ہے کہ ہم کون سے دروازے سے اندر جائیں لیکن افسوس کہ انسان تقریب میں ستر پرسند لوگ جو ہے نا اسی پرسند اس دور میں اسی دورازہ اندر جانا چاہتے ہیں جہاں آگ اور بچھو ہیں تو آئیں میرے ساتھ توبہ کریں آج سے کہ آج کے بعد نہ نمال چھوڑیں گے نہ قرآن چھوڑیں گے نہ بہیائی کے کام کریں گے نہ جھوٹ بولیں گے نہ غیبت کریں گے نہ بیمانی کریں گے آئیں توبہ کریں اے اللہ میری توبہ توبو الاللہ توبتا نسوہ استغفراللہ ربی من کلی زمبی واتوبو الی اب یہ مسجد ہے آپ دیکھنا پانچ سات مناٹ رہتے ہیں کتنے لوگ کبھی مسجد کے اندر یہ دیکھیں کوئی دکھا بھی دیتا ہوں بس یہ دو تیم لوگ بیٹھے ہیں کبھید ایداله